ہم نے سنا تھا کہ جمعیرات کو جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی آج بڑی رات ہے مبارک رات ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے سروں کو چھٹائیے آج ہم نے آخرت پہ جو خوش نصیب ہوں گے ان کے بارے میں سنا ہے ہم تو گناہگار ہیں مگر رب بڑا قریم ہے آئیے رو رو کر اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لیجئے برکتیں مانگ لیجئے ایمان کی سلامتی اور جنت میں ٹھکانہ مانگ لیجئے میرے مالک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وکنا عذابنا آمین وکنا عذاب الكبری وکنا عذاب الحشری وکنا حساب المئزا آمین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمی العليم وطبع علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک یا مکلب القلوب خبت قلبی علی دینک آمین یا مسرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک آمین اے ڈکتوں کو بچانے والے اے بے قسوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار کمزور بندے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے بندے شیطان کے واروں میں گرفتار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں اے اللہ آج بیان میں جن خوش نصیبوں کا ذکر ہوا ہم ان میں اپنے آپ کو نہیں پاتے مالک ہم تو گناہگار ہیں خطاکار ہیں بہت ساری خطائیں مالک مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا اگر ایمان سلامت نہ لے کر گئے تو برباد ہو جائیں گے اور اگر قیامت کے دن ہمیں گناہگاروں اور مجرمین کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جائیں گے بندے تیرے ہیں مولا گناہگار ہیں بگر بندے تیرے ہیں تجھے اپنا رب مانتے ہیں مالک تو فقط نیکوں کا ہی مولا نہیں تو گناہگاروں کا بھی پروردگار ہے اے قریم ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دیں آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیاں گناہ بھی معاف فرما اے اللہ قیامت کے دن یہ زمین گواہ ہی دے گی کہ کس نے زمین پر نیکیاں کی اور کس نے گناہ کیے ہم نے زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کیا ہے ہم مانتے ہیں کرم کر مالک ہماری توبہ قبول فرما اور زمین جو ہمارے گناہوں پر گواہ ہے وہ گواہ وہ گناہوں کی نشانی اپنے کرم سے مٹا دے اے رب کریم بلا حساب جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے جن کی قبر تاحد نگاہ وسیع کی جائے گی ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے جن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے اے اللہ جن کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے قیامت کے دن جنہیں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے آقا کے لباؤ الحمتلے جنہیں جوا ہونا نصیب ہوگا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اے اللہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ آماد لیا جائے گا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اے اللہ اے رب کریم جنہیں نبی پاک کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوسر عطا ہوگا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اے اللہ قیامت کے دن جن کے لیے تیرے عرش کے ارد گرد کرسیاں لگائی جائیں گی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اے اللہ جنہیں جنت میں داخل کر کے محبوب پاک کا پڑوس دیا جائے گا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اے اللہ تیرے خزادوں میں کمی نہیں اگر تو نے ان میں ہمیں شامل کر دیا تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ جن کو سجدوں میں لذت ملتی ہے ہمیں ان کچھ نصیبوں میں شامل کر دے جن کا دل تلاوت میں لگتا ہے ہمیں ان کچھ نصیبوں میں شامل کر دے جو تیرا اور تیرے حمید کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ان کچھ نصیبوں میں شامل کر دے اے اللہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے اے اللہ جو اپنی کمائی کو اے اللہ جو اپنی کمائی کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی آسمانی بلاہوں سے بچا زلزلوں توفانوں وائرسوں سے بچا اے اللہ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبروں آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجئے مولا زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں اے اللہ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں اے شفاہ دینے والے اے کریم ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما جو حیات ہیں اے اللہ ان کو صحت والی آفیت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و داہم فرما اے اللہ اے اللہ ہماری جو مشکلے ہیں جو تک ہیں جو پریشانیاں ہیں تجھے معلوم ہیں آج تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں شب جمعہ ہے اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں کرزداروں کے طرزیں ادھر جائیں اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے اولاد والوں کو اولاد کی اے اللہ اولاد کا سکھ عطا کر دے اے کریم اے کریم تیری بارگاہ میں عرض ہے جلدی جلدی مکہ مدینہ کی حاضریت آفرما حرمین جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے بار بار جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے حج کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما اے اللہ مدینے میں ایمان کے ساتھ مرنے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے جنت البقی میں تدفیر پانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ نبی پاک کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقییں آتا فرما قبل امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما بالخصوص اس علاقے میں دعوت اسلامی کو وزید ترقیہ آتا فرما جن اسلامی بھائیوں نے آج کے اجتماع سجانے میں خوشش کی مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے اے اللہ کشمیر میں پاکستان کے دیگر شہروں میں کل بھی زلزلہ اور آج بھی کچھ جنکیں محسوس ہوئے اے اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما جو بیمار اور زخمی ہے اللہ ان کو سہد عطا فرما جن کا نقصان ہوا انہیں نعمل بدل عطا فرما دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے بدل فرما اللہم رب یسر و لا تعسر و تمم لنا بالخیر یا فتاح و بکنستعیم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھو جو در پاکے پیمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا برکت ان اللہ و ملائکتہو سلون علن نبی یا ایہا اللہین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیما سلاللہ و علیہ نبی یا ایبادی سلاللہ و علیہ وسلم سلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں باپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لبے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ